موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج بنا رہی ہوں پوٹیٹو بالز پوٹیٹو بالز بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے یہ میں نے چار عدد بڑے سائز کی آلو لیئے اور ان کو بوائل کر لیا ہے ان کے اندر یہ میں نے بٹر ڈالا ہے تھوڑا میلٹ کر کے وہ بھی ان کے اندر مکس کریں گے بہت اچھے طریقے سے ان کو بوائل کیا ہے یہ میرے پاس ہرہ مسالہ ہے اس میں ٹوماتر پیاز اور ہری میرچ ہے بریڈ کرمز ہے میدہ ہے خوشک مسالے میں چاٹ مسالہ نمک سرخ مرچ ہے آلدی زیرہ بھون کر کرش کیا ہے تھوڑی سی آلدی لیئے اجوائن ہے اور دو اندوں کی زردی لیئے سب سے پہلے جو آلو ہم نے بوائل کیا ہوئے ہیں ان کو اچھے طریقے سے میش کر لوں گی آلو اچھے طریقے سے میش کر لیئے اب اس میں یہ خوشک مسالہ جتنا بھی ہے وہ سارا ایڈ کریں گی یہ خوشک مسالہ یہ انڈے کی دو انڈے کی زردی لیئے وہ اب اس کو اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے یہ تمام مسالے ڈال کر اچھے طریقے سے میکس کر لیئے اب اس کو پندرہ منٹ کے لیے فریج میں رکھیں گے جو میکس کر ہم نے بنا کی فریج میں رکھا تھا وہ تیار ہو چکا ہے اب اس کے بالز بنا لیں گے بہت بڑے نہیں چھوٹے سائز کے چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیں گے اس طریقے سے مکس کر جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس سے جو چیز بنائی جاتی ہے بالزوں یا ٹکیاں والو کی یا شامی کباب تو وہ اچھے طریقے سے بند دیں دو انڈوں کی زردی پہلے ایک بال بنانے کے لیے جو میں زبنا ہے تو اس میں ڈال لیا ہے اور یہ دو انڈے جو ہیں یہ میں نے پھینٹے ہیں اور اب استعمال ہوں گے جب ایک بالز فرائی کرنے کے لیے اور یہ بریڈ کرمز لیں ہیں میدہ جو لیا ہوئے ہیں سب سے پہلے بال جو ہے اس کو میدے کے اندر اس طریقے سے رول کریں گے میدہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے لگ جائے اب اس کو انڈے کے اندر کریں گے اور اس کے بعد یہ بریڈ کرمز ہیں ان میں ڈالیں گے یہ اچھے طریقے سے اس کے اوپر لگا دیں گے آئیل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب آئیل میں ڈالیں گے ان کو براؤن ہونے پر نکالنے لیں اب تقریباً جی پیار ہو چکے اب ان کو نکالنے لیں ہمارے یہ پوٹیٹو بالز تیار ہیں بہت اچھے اور مزیدار اور بہت ہی آسان ریسپی سے تیار ہوئے ہیں آپ انہیں تیار کریں بچوں کو دیں میمانوں کو دیں یہ آپ تیار کر کے کم از کم ایک مہنے کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ پھر آذر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ